اسلام علیکم دوستو میں ہوں نجیب اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نجیب اللہ خان اوپشل وائٹی دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی سیرس ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹاپٹیں ایسے کنٹریز کے بارے میں بتائیں گے جہاں پرومن ریپ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان میں زیادہ تعداد ڈیویلپٹ یعنی ترقیافتہ ممالکی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھئیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے آج کی ویڈیو کو نمبر دیس ایتوپیا دوستو ایتوپیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر ریپ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپورٹ کے مطابق تقریباً 60 فیسٹ اور کے ایتوپیا میں جنسی درندگی کا شکار ہوتی ہے اور یہاں ریپ بہت ہی سیریس پروبلم ہے ایتوپیا کے اکثر علاقوں میں یہ رواج عام ہے کہ ایک لڑکی کو دوستو کی مند سے اخواہ کر لیتے اور بعد نے اسے جنسی درندگی کا نشانہ بنا دیا جائے نمبر نائن سری لنکا دوستو سری لنکا بھی ان ممالک کے فیرس میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ریپ کیسز سننے میں آتے ہیں ایک سروے کے مطابق 2018 میں سری لنکا میں عورتوں پر دنسی تدفعہ دکاریشو 64.9 فیزاد رہا نمبر آٹھ کنیڈا دوستو کنیڈا میں پچھلے سال 25,16,918 ریپ کیسز ہوئے ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں پر ہر 17 عورتوں میں ایک عورت جنسی درندگی کا شکار ہوئی ہے اور صرف چیپ فیصل کیسز پولیس میں درج ہیں نمبر ساتھ فرانس دوستو یورپین کنٹری فرانس میں 1980 تک ریپ کو بلکل کرائیم ہی نہیں سور کیا جاتا فرانس گورنمنٹ کا مطابق ہر سال 7,500 ریپ کیسز فرانس میں ہوتا تھے اور آج تک فرانس میں 37,818 تورٹل کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نمبر چھے جرمنی دوستو جرمنی جو ایک ترقی آفتہ ملک ہے لیکن یہاں بھی ریپ کیسز کی قدر بہت زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال 65,7,34 میں ریپ کیسز جرمنی میں ریپورٹ ہوئے دوستو جرمنی جس لحاظ سے ٹیکنولوجی میں بہت آگے ہے اسی طرح وہ ہیومنیٹی کے لحاظ سے بہت ہی پیچھے ہے نمبر پانچ یونیٹیڈ کینڈم دوستو بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یونیٹیڈ کینڈم کا ویزٹ کرے اور یہاں پر اپنی پوری زندگی بسر کرے لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ یوکے میں ریپ کیسز کی قدر بہت زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً ہر سال 25,000 عورتیں انگلینڈ میں جنسی تفردت کا شکار ہوتی ہے اور ہر پانچ عورتوں میں ایک عورت کس نہ کسی طرح جنسی درندگی کا نشانہ بنتی ہے نمبر چھار انڈیا دوستو ہمارا پڑو سی ملک انڈیا بھی ان ممالک کی فیرس میں شامل ہے جہاں پر بہت زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر 22 منٹ میں انڈیا میں ایک عورت جنسی درندگی کا نشانہ بنتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 2012 میں 24,923 کیسز ایسے تھے جو کہ پولیس کے پاس درستے حلانکہ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں نون ریپورٹ ریپ کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نمبر تین سویڈن دوستو سویڈن ایسی یورپین کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سویڈن میں ہر چار عورتوں میں ایک عورت کسی نہ کسی طرح جنسی درندگی کا نشانہ بنتی ہے اور سال 2009 میں یہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن کی تعداد 15,700 ہے جو کہ 2018 سے 8 فیصد جلاتے ہیں اور پیشلے دس سالوں میں یہاں کیسز کی زیادہ تقریباً 58 فیصد بڑھ گئی ہے نمبر دو ساؤت افریقہ جی ہاں دوستو ساؤت افریقہ بھی ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پر بہت زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو ریپ کیپیٹل آف دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ریپ کی وجہ سے بہت زیادہ نمولود بچے بھی جنم لیتے ہیں نمبر وان یونائیٹید سٹیٹ دوستو امریکہ جو ایک لحاظ سے دنیا کا سپر پاور ہے لیکن یہاں پر ریپ کیسی اتعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں پر میل اور فیمیل دولوں کا ریپ کیا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً ایک ان میں فیصد عورتوں اور نو فیصد مردوں کا ریپ امریکہ میں ہوتا ہے اور یہاں پر ہر چھ عورتوں میں ایک عورت اور ہر تیم تیس مردوں میں سے ایک مرد کو اپنی زندگی میں کسی میں کسی طرح جنسی کی دردن دنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ